السلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک ٹو می چینل ہائیدر آبادی ٹنگز کچن آج ہم بنائیں گے ہائیدر آبادی گوش کے اچار کی ریسپی اس رمزار میں آپ اس اچار کو بنا کر سٹور کر کے رکھ لیجئے سہری میں شیروں کے ساتھ ڈالچے کے ساتھ کھا سکتے آپ اس کو بہت مزے کا بناتا ہے اچار ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اس ریسپی کو چلی اب بنانا شروع کرتے ہیں ایک بڑے لگن میں گوش لے لیں گے ڈیڑھ کلو گوش ہے اچھا ساف گوش لے دھوکے چھنی میری پانی نتھرنے کے لئے چھوڑ دینا ہم اس کے بعد بگونے میں پھر یا پھر لگن میں ڈال لینا بڑے سپون سے دو سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ ڈال لیوں میں ہلدی پوڑھ ڈال دیں گے ون سپون سے تھوڑا بڑھ کے نمک ڈال دیں گے دو سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے نمک ڈالنے کے بعد میں ہم اچھا سے ملا لیں گے گوش کو بیس بیس میں اس طرح سے ملاتے جانا یہ دیکھیں گوش کا پانی پورا ریلیز ہو گیا پانی آٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو اور ڈھکن ڈھاپ کے نے پکا ڈھکن ڈھاپے تو اور زیادہ پانی ریلیز ہو جاتا ڈھاپے پانی میں ڈھاپے ڈھاپے تو سپن ڈھاپے تو ڈھاپے T کوکنگ آئل آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ہونا ہے تو زیادہ ڈالیے میں 400 ml کوکنگ آئل اگر آپ کو زیادہ ہونا تو زیادہ ڈالیجیے یہ دیکھیں اس طرح سے کلر چینج ہوتے رہتا گوش کا تیل میں تلنے کی وجہ سے ہلاتے جانا نے تو داکھ لگ جاتا ڈڑکے سن ہل دی ڈال کے ہم جو پہلے پکائے تھے اس کی وجہ سے داکھ لگنے کی چانسز رہتے ہیں اس لیے ہلاتے جانا بچ بچ میں پورے پیسز کو اچھے سے ایک جیسے لال ہو جانا یہ اگر ہم اسی طرح سے چھوڑے تو ایک ایک لال ہوتی ایک نئے ہوتی اچھا تیل میں فرائی کر لینا گوش کو جو گوش کا پانی ریلیز ہوا تھا اس سے اور یہ تیل سے گل جاتا گوش یہ دیکھیں اچھے سے کلر پورا چینج ہو گیا گوش کا اب ہم اس میں لال مرچ پورڈ ڈال دیں گے 4 سپون مرچ پورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لیجئے فلیم کو آف کر دی میں آف کر کے مرچی ڈالنا نے تو مرچی جل جاتی اچھا مکس کر لیں گے مرچی ڈالنے کے بعد اب ہم جو مسالے پیچھ کے رکھ لیے تھے وہ مسالے ایٹ کر دیں گے دھنیا جیرہ اور رائیں کو میں بھن لی بھن کے جو باقی کے مسالے تھے اس کے ساتھ پیچھ لی میں اچھا مکس کر لیں گے اب سٹو کو آن کر کے فلیم کو پورا لو پہ رکھ دیں گے صرف دو سیکنڈ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے لو فلیم پہ رکھنا فلیم کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے کو ہم مکس کرتے جائیں گے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب ہم اس میں نیمبو کا رس دال دیں گے پانچ نیمبو لی میں اچھے سے مکس کر لیں گے آپ یہ اچار کو ایک مہینے سے دو مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے خراب نہیں ہوتا نمک مرچی اور نیمبو اچھا دالیا ہے تو ایک مہینے سے دو مہینے تک رہتا ہے یہ اچار سہری میں یہ اچار کو انجوائی کیجئے آپ ریڈی ہو گیا اچار تو یہ تھی آج کی ریسپی ہائیدر آباد جی گوشت کا اچار اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تھانکس پور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ